اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام کہتا ہے کہ پوری جسم کا پردہ کرو لیکن جو میرا معنی ہے دل کا پردہ ہونا چاہے پوری جسم کے پردے سے کیا ہوگا ہماری صحابیات کیا ان کے دل کا پردہ نہیں تھا پھر بھی وہ پردہ کرتی تھی میں آپ کو ایک حدیث بیان کرتی ہو عبدالعوت کا جس میں حضرت عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا چونکہ وہ ایک نابینہ تھے تو وہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی تھی لیکن انہوں نے چہرے کا پردہ نہیں کیا ہوتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں اے عائشہ آپ نے چہرے کا پردہ کیوں نہیں کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہ تو ایک نابینہ ہے اس سے کیا پردہ کرنا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں یہ ایک نابینہ ہے لیکن آپ تو اس کو دیکھ سکتی ہو اس لیے آپ کو چاہے کہ آپ پردہ کرو اس لیے ہم سب کو چاہے کہ ہم گیر محرم کے سامنے پردہ کریں اسلام میں ایک عورت کو پنجرے میں بند کر کے رکھا ہے جس کو آپ پنجرہ کہتی ہیں وہ دراصل ہمارا کا وچ ہے یہ ہمیں بری نظروں سے بچاتا ہے یہ ہمیں فساد سے بچاتا ہے کیونکہ ایک فساد کا باعث ایک عورت ہے اگر عورت ہجاب میں رہے گی تو مرد بھی اس فساد میں ملاوث نہیں ہوگا اگر ہم ہر جگہ پردہ کریں گے تو ہم اپنا ٹیلنٹ کیسے دکھا سکتے ہیں آپ ایکزامپ لیجے زائرہ وسلم کی وہ پہلی پردہ کرتی تھی وہ اتنی فیمس نہیں تھی آج اس نے پردہ کرنا چھوڑ دیا ہے آپ دیکھیں وہ کتنی فیمس ہو چکی ہے ہم کیوں نہیں اپنا ٹیلنٹ دکھا سکتے ہیں آپ ان پردہ نشین جہار چلانے والی عورتوں کی طرف دیکھیں جیسے شہنازلہ گھری وہ پردے میں رہ کر جہار چلاتی ہیں کیا اس نے اپنا ٹیلنٹ نہیں دکھایا یا آج کی بہترین عورتیں زینب الغزالی آفیہ صدیقی ایون ریلی شیز سسٹر اللہ کیا ان سب نے اپنا ٹیلنٹ نہیں دکھایا آرہ تاوہ ان سب کا مقام اس دنیا میں بلند کرے گا اور آخرت میں بلند کرے گا آخرت؟ کس آخرت کی بات کرے ہو سائنزدانو نے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ انسان بھی مٹی کا بنا ہے جب مٹی مٹی میں ملے گی پھر کچھ سی آخرت ہوگی لیکن سائنزدانو نے یہ بھی کہا ہے matter is immortal جو matter ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا میں آپ کو ایک example پیش کرتی ہوں اگر ہم سہرہ میں بیش بوئیں گے تو وہ چونکہ وہاں پہ بارش نہیں پڑتی اس لئے وہ نہیں ہوگے گا اگر ہم 300 سال بعد بھی اس پہ اگر بارش پڑے گی تو وہ اگے گا ایسی مثال ایک انسان کی ہے جب وہ ختم ہوتا ہے تو اس کی کچھ ہڑیاں رہ جاتی ہیں جس اللہ تعالی نے ہم کو پیدا کیا جسے اتنی ساری چیزیں پیدا کی اس کے لئے کیا مشکل ہے کہ وہ انسان کو دوبارہ پیدا کرے اگر ہم ہر جگہ پیدا کریں گے تو ہم اپنی عزت کیسے بڑھائیں گے آپ کس عزت کی بات کر رہی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اپنی بیویو کو اپنی بیچو کو اور تمام مسلمان آورتوں کو کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک اجاب میں رہے یہ حکم ان کے لئے اس لئے ہیں تاکہ یہ پہچانی نہ جائے اور وہ تمام تکلیفوں سے محفوظ رہے اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے اس آیات سے ہمیں پتا چاہتا ہے کہ ایک اللہ تعالی ہماری عزت کم نہیں کرتا بلکہ ہماری عزت بڑھاتا ہے ہم بھی ان یہ سب چیزیں اس لئے چھپی ہوئی ہیں کیونکہ یہ کیمتی ہے ہم بھی کیمتی ہے اس لئے ہمیں بھی چاہے کہ ہم اپنے آپ کو چھپائے جو مقام ایک عورت کو اسلام نے دیا ہے وہ کسی اور مذہب نے نہیں دیا اس نے سب سے زیادہ اس نے سلوک کا داجہ ایک ماں کو دیا اور تین بیچو والے باپ کو یہ بشارہ دی کہ اگر وہ ان کو پان پوس کر بڑھا کر کے ان کی شادی کر دے گا تو اس کے لئے جنت واجب ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی شخص کے لئے فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں میرے اتنے نزدیک ہوگا جتنی دو انگلیاں ہیں اللہ بکل شاہین علیم اللہ is a knower of everything He knows that hijab is good for women hijab جو ہے یہ عورت کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتا ہے اس کا value بڑھاتا ہے value بڑھاتا ہے کیسے value بڑھاتا ہے مجھے تو لگتا ہے یہ value کم کرتا ہے میں آپ کو ایکسامپل دیتی ہوں اگر ہم دو کیلے لیں گے ایک چھلکے کے ساتھ ہوگی ایک چھلکے کے بغیر آپ کس کو پریفر کروگی یوں اور ہنجر بسر رائی کیونکہ جو چھلکے کے ساتھ ہوگی وہ تمام جراسیم سے پاک ہوگی تمام گندگیوں سے پاک ہوگی اور جو چھلکے کے بغیر ہوگی اس پر تمام جراسیم لگے ہوں گے ایسی ہی مثال ایک عورت کی ہے اگر عورت ہجاب میں رہے گی وہ تمام تکلیفوں سے پاک رہے گی تمام گندی نظروں سے پاک رہے گی مجھے آپ کے باتوں سے میں آپ کے باتوں سے متاثر ہوئی مجھے نہیں پتا تھا کہ اسلام نے ایک عورت کو اتنی عزت دی ہے اور اتنا بلند مقام دیا ہے اگر مجھے پہلے لگتا تھا کہ اگر میں ہجاب پہن کر باہر جاؤں گی تو لوگ میرے بارے میں ترہ ترہ کی بات ہی کریں گے جیسے وہ بتائیں گے شہدی بیفور علاقے سے ہے کیا بتائیں گے شہدی بیفور علاقے میں ہی چیدی ہے لیکن آج آپ کے ساتھ بات کر کے مجھے اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ ہجاب جو ہے وہ ایک عورت کا بہترین زیور ہے اور اسلام جو ہے وہ واحد نظام حیات ہے انشاءاللہ میں آج سے پردہ کروں گی میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے میری بات سمجھی اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گی ہم سب کو ہدای دے اور ان سب کو بھی ہدای دے جو اپنی راہ پر نہیں ہیں واخردہ والحمدللہی ربیلارب